بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے تو میں آج آپ کے لئے بہت زبردست سا جو ہے ریس کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں موڈرن بھی ہوگا اور ٹریڈیشنل بھی مطلب ٹوئن وان اس کو ویئر کروا سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کی کٹنگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میرے پاس یہ والا ایک پرنٹیڈ فیبرک ہے اس کی مطلب اپر پارٹ ہے وہ 11 انچیز کی لیندھ ہے اور 16 انچیز میں نے ویڑھت لی اب یہاں پر اس کو اس طرح سے ہم فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد یہاں پر اس کے تیرے کا نشان لگائیں گے تیرے میں نے لیا ہے 6 انچیز اور سیم اسی طرح سے ہم آرم ہول کا نشان بھی 6 انچیز پر لگا دیں گے اب یہاں سے جو آرم ہول کی گلائی دے دیں گے اور یہاں پر ہم تیرے کا نشان لگا لیں اب یہاں پر جس کی فیٹنگ ہم نے لیا ہے 7.5 انچیز کٹنگ کر لیں گے تو پلیز جو میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن کو لائک میں پریس کیا کریں تاکہ میری حیرانی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو مل سکے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری کٹنگ ہو گئی اب ہم نے کہا کرنا اس کی بیک سائیڈ جو ہے اس کو حلق کر دیں گے اور اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس پر ہم جو ہے نیک کا نشان لگا لیں گے جو نیک لی ہے وہ میں نے لی ہے 2.5 انچیز اور اسی جو میں نے مطلب دیپ لی ہے وہ میں نے لی ہے تین انچیز یہاں پر اس طرح سے ہم اس کو نشان لگانے کے بعد یہاں پر نیک کی گلائی کریں گے اور اس کے بعد جو ہم یہاں سے نیک کی بھی کٹنگ کر دیں گے ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ بہت ہی زبردست جو ہے ڈیزائن بن کے ریڈی ہوتا ہے اب یہاں سے اس کو ہم سینٹر سے بھی سیپرٹ کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہماری فرنٹ اور بیک دونوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے آہ بازوں کی جو کٹنگ کی وہ آلیڈی کر لیکھی تھی بازوں میں نے لی ہے تھا تھرٹین انچیز لیند اور اس کی جو ویڈ تھی وہ میں نے لی ہے سکس پائنٹ فائی انچیز تو یہاں پر اب جو ہے اس کے بعد ہم جو اس کے نیچے برا گہر ہے اس کی میرمنٹ کر لیتے ہیں اس کی جو ویڈ تھی ہو لی ہے سکسٹین انچیز سنگل کریں گے تھوٹی ٹو انچیز ہو جائے گی اس کی جو میں نے لیند لی ہے وہ لی ہے تھرٹین انچیز تو اب یہاں پر اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب کرتے ہیں اس کے نیچے والے پارک کی کٹنگ تو اس کے لیے یہاں پر دیکھیں پہلے ہم اس کے جو ہے نیچے والا ٹراؤزر ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں مطلب جو جمپر بنا رہی ہوں یہ جمپر کی کٹنگ ہے تو یہاں provider تھا طے اللی ہے وہ کی بھی ہے ٹونٹی一 تینچس اور اس کی جو کے ہوئی اچھ ہے ٹھرٹین انچیزefů اب اس کے بچے کھاڑے لئے پانچے گے سب سے پہلے تو پہنچہ یہاں پر میں رکھ رہی ہوں ایٹ انچیز آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں تیکند تھوڑا سا کھلا رکھ رہی ہوں اب یہاں پر یہاں پہ اس کے پر نشان گے سب سے پہلے یہاں پر میں آیا finalement ہ пятنچیز سلائی کی نشان لوگوں can مار是不是 کے بعد یا پر آپ پر Yanguni fünfwaps میں میں ٹین انچیز پہ لگاؤں گی جہاں پر ہماری کٹنگ ہوگی یا پہ دیکھیں میں ٹین انچیز پہ نشان لگایا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اس کا جو مطلب ٹوٹل آپ نے یہاں پہ جتنا رکھنا ہے اس کے کوڈ انشان لگا لیں میں نے تہ ٹین انچیز ہی رکھنا تھا تو میں اتنا ہی رکھوں گی اب یہاں پہ جو میں ٹین انچیز پہ نشان لگانے کے بعد یہاں پہ اس کو سیدھا کر لیں گے سیم جس طرح سے ہم آرم ہول کی کٹنگ کرتے ہیں اس کی ہاں سے ہم نشان لگا رہے ہیں اب یہاں پر نیچے کا پانچے کا نشان اس کو اس طرح سے بالکل سیدھا نشان اوپر تک لے کے لارہا ہے لیکن اوپر سے آکھ ہم اس کو تھوڑا سا گلائے میں دے دیں گے اب یہاں سے جو اس کے سارے کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ نے جمپر کے لیے جس بھی بچے کا بنانا ہو شولڈر سے لے کے تو تک اس بچے کی آپ نے سب سے پہلے میئر میٹ لے لینی ہے اور اس کے بعد ہم جو اس کی فراغ بناتے ہیں اس کی اوپر والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کی ہم نے میئر میٹ لے لینی ہے کہ وہ کتنی ہے اس کی اکورڈنگ جی ہم نے اس کی ٹوٹل لیندھ میں اس میں سے اس لیندھ کو ہم نے مائنس کر دینا ہے اور اس کا جو باقی والا پارٹ ہے ہمارا ٹروزر بنے گا اور جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو سیم فراغ کی طرح ہی ہم نے یہاں دیکھیں اس کے اوپر ہی میں نے اس کی اوپر پارٹ کو رکھے سیم اس ہی کے اکورڈنگ جی ہم نے اس کو کٹ کر لیا کہیں سے بھی میں نے کوئی ایکسٹرہ فیبری یا کچھ نہیں لیا صرف اس کا جو شولڈر ہے اس کو یہاں پر میں نے ٹیپ نشان لگا کے کٹنگ کی ہے اب یہاں پر میں ہلکی سے شولڈر کی بھی کٹنگ کی اب یہاں پر اس کی فیٹنگ کا نشان لگا لوں گی اور یہاں پر اس کو ہلکی سا مطلب کے اس لائی کا مارجن دیتے ہو یہاں سے بھی اس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر جو ہے دیکھیں ہمارا جو نیچے والا جمپر ہے اس کی جو ہے وہ زیادہ ویلت ہے اور وہ شرٹ کی کم ہے اب یہاں پر جو ہے ہم فور انچیز پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ٹو ٹو انچیز پر یہاں پر اس طرح سے نشان لگا لیں اب یہاں پر جو ہے میں پلیٹس لگاؤں گی آپ چاہے تو یہاں پر لاسٹک بھی اٹیچ کر سکتی ہیں تو یہاں پر ہماری کٹنگ وغیرہ ہوگئی اب یہاں پر جو ہے ہم نے اس کے فرنٹ اور بیک کی بھی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر پہلے ہم اس کے کریں نیک کی کٹنگ نیک جو ہے یہ مطلب جو ہم نے اوپر والا پارٹ لیا تھا اس سے تھوڑی سی کم نیک کی کٹنگ کریں گے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی ہے نیک کی بھی اور اس کے جو بیک سائیڈ ہے اسی طرح ہم نے فرنٹ کا جو نیک ہے اس کے میں ہی چھوڑائی رکھیں گے لیکن اس کی جو ڈیپ ہے میں نے وہ لی ہے ون انچیز اب اس کو بھی سینٹر سے ہاف کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے سٹیپس کو کٹ کئے ہے تو ہماری جو ٹوٹل سٹیپس ہے وہ ہے تین انچیز اس کو جو ہمیں اس کے بیک سائیڈ پہ بٹن ٹھیک کے لیے ہم اس کو ریڈی کریں گے دیکھیں ایک سٹیپس ہمیں ایک سائیڈ پہ لگائیں گے اور دوسری اس طرح سے لگا کے اس کو بھی ہم ریڈی کر لیں گے اب آ جاتے ہیں اس کی سٹیچنگ کی طرح تو جو ہم نے اس کا فرنٹ والا پارٹ کٹ کیا تھا پرنٹیڈ والا اس کے اوپر یہاں پر میں اس طرح سے گھوٹے کا استعمال کروں گے مطلب جتنی بھی میں یہ جو ڈیزائن ہے اس کی سینٹر میں جتنی بھی سپیس آ رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی سپیسنگ میں جو ہے میں اس طرح سے سیدھا سیدھا بلکل اس طرح سے جو ہے سلائی کے ساتھ اس کو گھوٹے کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اس کے فرنٹ کو ریڈی کر لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سب کے درمیان میں اس طرح سے گھوٹا لگا گے اس کو ریڈی کر لیا ہے اب یہاں پر جو میرے پاس لیس تھی اس کو بھی ہم یہاں پر جو میں نے نیچے والا پارٹ چھوٹ دیا ہے اس کے اوپر اس طرح سے لیس کو اٹیچ کریں گے اور اس کے ساتھ اس کو ہم ریڈی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کریں یہاں پر جو ہے میں نے اس طرح سے ریپٹی کو کٹ کی ہے اس کو ہم نے جو اس طرح نیکی آراؤنڈ اور اس کی جو ہم نے فرنٹ کٹ ہے اس کے اوپر یہاں پر اس طرح سے اس کو ہم لگا دیں گے دونوں سائٹ پہ ہم نے اس کو اس طرح سے لگا کے ہم نے اس کا فرنٹ پار ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو ہے لیس کو بھی اٹیج کر دیا ہے اس کی جو پائپنگ تھی مطلب جو ریپٹی کٹ کی تھی اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر کے دیکھیں کتنی نیٹلی جو ہماری لگ گئی اب اس کے جو بیک سائیڈ ہے اس کو اس کے ساتھ اٹیج کر دیں گے اس کے لیے یہاں پر جو ہے اس کے پہلے ہم لگائیں گے شولڈر کی سلائنگیں لگاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی جو ہے بیک نیک کو بھی ریڈی کر لوں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے شولڈر کی سلائنگیں لگا کے اس کی بیک نیک کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم یہاں پر جو ہے ہم نے بازو ہے اس کو اٹیج کر دیں گے آپ چاہے تو اسے سلیف لس بھی بنا سکتی ہے لیکن میں یہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ بازو ٹیچ کر رہی ہوں اگر آپ چاہے تو میوری جو پی suitable پارٹ بن جائے گا تو اب یہاں پہ جو اس کی نیچے والا جو مطلب فریل والا حصہ ہے جس کا گھیر ہے اس کے لئے میں نے جو فرنٹ پارٹ تھا اس کی میں نے سینٹر سے اس کو کٹ کر دیا ہے سیم اسی طرح جیسے ہم نے اس کے اپر پارٹ کو کٹ گیا تھا اب یہاں پر دیکھیں اس کے دونوں سائیڈ پر جو ہے اس طرح سے میں فولڈ کر لوں آپ چاہے تو یہاں پر بھی جو ہے پائپنگ بغیرہ یا پھر پلٹا بغیرہ استعمال کر سکتی ہے مطلع قرار اس کے سائیڈ والی سلائیں ہیں ان کے اوپر اس طرح سے مپو رکھیں گے اور اس کے سائیڈ والی اسٹیچ ہے اس کو بھی لگا دیں گے اور اس کے د teneru کم جوائنڈ کر لیں گے Technology's پر g نے اس کی اوپر ہم سائیڈ کی اوپر اس طرح سے چنٹ لگا کے اس کو لیکنگی تو اب یہاں پرEd دیکھیں میں نے چھویں اس کو منٹ لگا کے لیے وچہ ٹرلی product' کر لیos ہماری جو اوپر والا پارٹ جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے ساتھ ہم نے اس طرح سے فرنٹ کے ساتھ جہاں پہ ہمارا کٹ ہے وہاں سے ہم نے سٹیچ سٹارٹ کرنی ہے اور اس کے راؤنڈ راؤنڈ اس طرح سے جو ہے ساری پہ جو ہے ہم اس کو سٹیچ لگا کے اس طرح سے اس کو ریڈی کر لیں گی تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹیچ لگا کے اس کو ریڈی کر لیا ساتھ میرے اوور لوگ کر لی تھی کیونکہ یہ تھوڑا سا مطلب بنار سی ٹائپ تھا تو اس میں سے دھاگے کافی نکل رہے تھے تو اب یہاں پر یہاں پر یہاں پر اس کے اوپن سائیڈ ہے یہاں پر میں لٹکن لگا دوں گی اس طرح سے لٹکن لگا کے اس کو ریڈی کر دیں گے اور تو اب یہاں پر جو ہے اس کا روم پر والا حصہ تھا اس کا اوپر والا حصہ کی میں ڈیٹیلنگ میں نہیں کی کیونکہ اس طرح کے اگر میں ڈیٹیلنگ میں جاتی تو یہ کافی ویڈیو لٹکن 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 ل لے لیں گے یہاں پر جس طرح سے میں نے اس کو نشان لگایا تھا اس کے اکورڈنگ جو ہے ہم نے یہاں پر مطلب کے جو ہے پلیٹس لگانی اس طرح سے ہم نے پلیٹس لگا کے اس کے اوپر سٹیچ لگاؤں گی اس کے نیچے والے پارٹ پر سٹیچ نہیں لگاؤں گی سٹیچ کیسے لگانی ہے یہاں پر آپ نے جو ہے سب سے پہلے یہاں پر اس کی میرمنٹ اگین آپ میرمنٹ کر لیں کہ کہیں سے اگر کم یا زیادہ آ رہا ہو تو آپ نے اسی کے اکورڈنگ جو ہے جہاں پر اس کے لیٹس لگانی ہے یہاں پر لیٹس جو ہے ہم coming لگانی ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتائے دیتی کے ہیں یہاں پر جو ہے جو میں پلیٹس لگاؤں گی میں نے تین انچ package جو ہے اسکا DeeP پلیٹس لگانی ہے یہاں پر مزدہت ا�� نیچے تککKS نہیں لگاؤں بدنا پرے گا видно ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں پاٹے پر لگا لیا دو میں نے پلیٹس فرنٹ پر لگائی ہے اور سیم اسی طرح سے جو ہے دو پلیٹس میں نے اس کی back saiڈ پر بھی لگائی ہے آپ چاہیں تو یہاں پر لاسٹک بھی لگا سکتے ہیں مطلب فرنٹ پر آپ پلیٹس لگا لے اور بیک سائیڈ پر جو ہے آپ لاسٹک کو اٹیج کر کے اس کو مطلب اس کے کورڈنگ جو ہے پورا کر لیں دیکھیں میں نے کلیپ سے دکھا رہی ہے میں نے پلیٹس جو ہے کچھ اس طرح سے لگائی اور بیک سائیڈ کچھ اس طرح سے آئیے اس کی تو اب یہاں پر ہم کیا کریں کہ اس کی جو ہے مطلب اس کا جو پروچی آریہ ہم نے اس کو سٹچ لگا لیے اور رکھنی کے بعد یہاں پر سلام lotta servant کر لیں گے ہے کیا اگر ہم نے دیکھو اس طرح سے دنوں کے گروشیڈ کو بیک ہم سلائے لگا کہ اس نیم نے میں نے سیدھا رکھ لیا تھا گیا اب ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے اس کے پانچے کو فولٹ نہیں نہیں کرنا بلکہ ہم نے جو ہے اس کی یہ بال stalk In Air کی تبری سلائی ہوتی ہے اسکو ہم لگائیں گے اس کے بعد جو invent کو گھون unwilling ہم نے پانچہ فول نہیں کرنا واقعی clanی ہے اس طرح سے ہم لگائیں گے جو پانچہ ہے وہ اندر کی طرف جو بانچی کے ساتھی جس ہوتی ہے اندر کی طرف وہ بہ گئی صورت سے جائے بالمکل نیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کی زیادر لگا کے اس کا پانچہ فول کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے جو اسی سلائیاں لگا لی ہیں یہاں پر تھوڑا سا کیمرہ بلر ہو گیا تھا اور یہ دیکھیں اس کے بلکل یہاں سے نیٹ ہو گیا ہے کہ ہماری سلائی نظر نہیں آ رہی تو یہ بلکل نیٹ لی ہمارا یہ کمپیٹ ہو گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری اوپر والا پارٹ ہے اس کے یہاں پر میں نے سلائی لگا کے اس کو بیک سائٹ سے جوائنٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا نیچے والا پارٹ ہے اس کے ہمارے سائٹ پہ جو ہماری مطلب کارنر ہے وہاں پر ہم تھوڑے اسی جو ہے کٹ لگا دیں گے تاکہ ہمیں اس کا جو ہے سینٹر پوائنٹ دونوں سائٹ کا مل جائے کیونکہ جب ہم اس کے اوپر والے سائٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو یہ ہمارا بلکل ایون لی جو ہے اٹیچ ہو جائے کہیں سے کمیہ زیادہ نہ ہو اب ہمیں گے ور میں یہاں پر اس طرح سے اس کے اندر ہم نے دینا ہے اور جو ہمارے اپر پارٹ ہے اس کی جو مطلب سائٹی والی سلاہیں فٹنگ والی اس کو ہم نے کٹ لگایا ہے وہاں پر رکھیں گے اور پر آپ چاہے تو پن بھی لگنا لیں تاکہ یہ جو ہے سائٹ سے مووو نا ہو اس دوسری سائٹ پہ فٹنگ سلائے کے ساتھ اس کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے رکنے کے بعد یہاں پر اس اس کو جو ہے رونڈ میں سٹچ لگا لیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے اس کو سٹچ لگا کے ریڈی کر لیا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اپر پارٹ کے ساتھ جو ہم نے سلائی کیا تھا اس کے ساتھ اس کو رکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک تو یہ رہی ہماری فائنل لک مشہد بہت ہی پیارا بن کے ریڈی ہوا ہے ٹریڈیشنل بھی ہے اور موڈر بھی ہے مطلب آپ اس کو کسی فنکشن میں بھی پہنا سکتے ہیں جیسے بڑی ایداری ہے تو آپ بڑی اید پہ بھی اس طرح سے ڈریس کے ڈیزائن کر کے ویئر کروا سکتے ہیں اور اگر آپ نارمل ہی گھر میں ویئر کروانا چاہتے ہیں تو صرف جسٹ روم پر آپ اس بچی کو ویئر کروا سکتے ہیں بہت ہی پیارا بہت ہی ضبطت بلکل یونیک اور ل دیزائن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو پلیز میری ویڈی کو لائک کر دیں میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں پہلا ایکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میرے ہر آنویل ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں میری ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور اینڈ میں ویڈیو اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ